پاؤنڈر نارائن مورتی کہتے ہیں کہ انڈیا کے یوت کو ہفتے میں سو گھنٹے کام کرنا چاہیے اور ان دونوں باتوں پر بہت ہی ڈیبیٹ چلی اور کئی لوگ بلگرز کے فیور میں تھے صرف اس لیے کیونکہ فورینر نے بات کہی یہ تو صحیح ہوگی اور اگر کسی انڈیا نے کہی یہ تو غلط ہوگی اب سوال یہاں پر یاد آئے کہ میں کس کے ساتھ ہوں میں 100% نارائن مورتی جی کے ساتھ ہوں اس لیے نہیں کیونکہ وہ انڈیا سے اور میں انڈیا کے ساتھ ہوں بلکہ اس لیے کیونکہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ انڈیا کے یوت کو ہفتے میں کم سے کم سو گھنٹے کام کرنا چاہیے اگر وہ دیش کے ہتھ میں کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنے لیے اور اپنے دیش کے لیے کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ بلگرز ایک فورینر ایرے تون کی بات صحیح ہوگی سو لیٹ می ٹیل یو ایلون مسک بھی یہی کہتے ہیں کہ یوت کو سو گھنٹے کام کرنا چاہیے ہفتے میں حد پار محنت کرنی چاہیے یوت کو اور آپ سبی کو پتا ہے کہ ابھی زمانہ چل رہا ہے ایک کام کی ہو سکتی ہے دھیان سے سنیے گا وہ کیا کہتے ہیں اوویسلی جو آپ سوچو کہ وہ ساری چیزیں نہیں ہوگی کیونکہ آپ اپنے ٹونٹیز میں ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کٹھور سے کٹھور اور زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے اتنی محنت جتنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور جتنا لوگ کو لگتا ہے اس سے کہیں زیادہ کیونکہ اس کا بینیفیٹ آپ کو بعد ملے گا لائف بہت ہی انفیر ہے کئی بار قسمت آپ کو چکمہ دے گی لیکن اپنے کریئر کے شروعاتی ٹائم میں زیادہ محنت کرنا آپ کو لونگ ٹم میں کمپاؤنٹنگ ایفیٹ دکھے گا اور اس لیول کا آپ کو ریزلٹ ملے گا جو کہ آپ نے بھی کبھی سپنے میں نہیں سوچا ہوگا اگر آپ یہ سمجھ گے کہ ابھی شروعاتی ٹائم میں زیادہ محنت کرنا آپ کو لونگ ٹم میں کمپاؤنڈنگ ایفیٹ دے گا آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کی حد پار محنت کرو گے تب ہی جا کر حد پار سفلتہ ملے گی حد پار سنگھرش کرو گے تب ہی جا کر کے حد پار کامیابی ملے گی سپنے اوقات سے بڑے دیکھتے ہو لیکن اپنی اوقات ہی نہیں بناتے آپ پہلے اپنی اوقات بناو اس لیول کا دیڈیکیشن اس لیول کی محنت اپنے کام میں ڈال دو جو کہ آج تک کوئی بھی نہیں ڈال پایا ارے ان لوگوں سے اپنے آپ کو کمپیر مت کرو جو کہ آپ کے آس پاس ہے اگر چندی سے لوگوں سے کمپیٹیشن رکھو گے تو جلدی سے خوش ہو کر سیٹسفائی ہو جاؤ گے اور جارہ کچھ بڑا نہیں کر پاؤ گے اپنا کمپیٹیشن رکھو ان لوگوں سے جو کہ آپ کی فیلڈ میں ٹوپ پر ہے یا پھر اپنا کمپیٹیشن خود کو بناو کہ کل کا ریکورڈ آج توڑ دوں گا اور آج کا ریکورڈ کل توڑ دوں گا ہر دن بہتر بنوں گا ہر دن اپنے آپ کو ہرا ہوں گا یہ آپ کا لقش ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے آپ کا کمپیٹیشن اور اتنی محنت کرو کہ دن کا چین اور راتوں کی نیند حرام ہو جائے خون کی آسو رولا دو خود کو ماں قسم اس کے بعد میں آپ کبھی پشتاوہ نہیں کرو گے کیونکہ آلس کر کے کوئی بھی انسان آج تک خوش نہیں ہوا اور محنت کر کے سنگھرش کر کے کسی بھی انسان نے آج تک پشتاوہ نہیں کیا مجھے نہیں پتا کہ کسی کو بھی اوارڈ لیتے تھے کسی کو بھی سٹیج پر دیکھ آپ کے اندر سے کیا فیلنگ آتی آپ کیا سوچتے ہو لیکن میں کیا سوچتا ہوں اگر میں کسی کو سٹیج پر دیکھتا ہوں تو اندر سے صرف ایک چیز کہ یار اسے انسان نے کتنی محنت کیے کتنے برے دنوں سے گزرا ہوگا کتنی کنسیسٹینسی مینٹین کی ہوگی کتنا کچھ سہا ہوگا کیا کیا چھوڑا ہوگا اس کے لیے اور اندر سے آتی ہے کہ انسپیریشن کہ یار ایک دن میں بھی ایک دن میرا بھی آئے گا جب میں بھی وہاں پر ہوں گا اور وہاں پر ہونے کے لیے میں اس لیول کا ایفرڈ ڈالوں گا اس لیول کی محنت کروں گا جو میں نے آج تک نہیں کی اور یہ بھرمان دیکھے گا میری محنت کام یا بھی اور جب جب آپ کو موٹیویشن چاہیے میں دیتا ہوں آپ کو ریال لائف موٹیویشن اپنے ہی گھر میں جب جب سیچویشن ایسی آئی کی کام آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ ہے لیکن آپ کا من نہیں لگ رہا ہے تو ایک بار اپنے ماں باپ کو دیکھنا اور یاد کرنا کہ کتنے دن گزر گئے مہنے گزر گئے سالوں گزر گئے کیا کبھی پاپا نے یہ کہا کہ آج میں کام نہیں کروں گا اور کیا کبھی ایسا ہوا جب ممی نے کھانا بنانے سے چلدی اٹھنے سے برطن دھونے سے کپڑے دھونے سے منا کر دیا ہو اور کہہ دیا ہو کہ آج من نہیں ہے میں یہ سارے کام نہیں کروں گی زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں آتا جب ماں یہ کہہ دے چاہے منٹلی ان پر کتنا ہی پریشر کیوں نہ ہو وہ چاہے کتن ہی سٹریس میں کیوں نہ ہو ایک دن بھی ایسا نہیں آتا جب وہ ان سبھی کاموں سے ریسٹ کر لے اور کہہ دے کہ آج میرا من نہیں ہے آج میں یہ نہیں کروں گا اپنے آپ سے سوال کرو کہ ایسا کتنے دن آئے آپ کی زندگی میں جب آپ کا من نہیں لگا لیکن پھر بھی آپ نے ایک کام کیا گینے چھونے کچھ آپ کو دن ملیں گے ادروائز آپ اپنے من کے مالک ہو آس سوری آپ کا من آپ کا مالک ہے کیونکہ جو من کہتا ہے آپ وہ کرتے ہو من کیا تو کر لیا من نہیں کیا تو نہیں کریں گے بھگوان شریع کرشن کہتے ہیں کہ من کو سنیاسی بناو اور ان مہوں کے بندوں کو چھوڑو اور اس بات پر دھیان لگاؤ کہ اس سمیہ تمہارا کرتویے کیا ہے اس سمیہ تمہارا دھرم کیا ہے اور ابھی اگر تم محنت سے بج رہے ہو صحیح کام نہیں کر رہے ہو غلط کام کر رہے ہو تو یاد رکھنا ایک وقت بعد تمہارے ہی کرم تم سے ملنے آئیں گے اور پھر اُس دن تم پریشان مت ہونا اُس دن تم رونا مت کیونکہ میرے انسار انسان کو اس کے کرموں کا فل اگلے جنم میں نہیں بلکہ اسی جنم میں ملتا ہے اور میری بات کیوں مانو آپ خود دیکھو اپنی زندگی میں آپ کو اپنے ہی پرانے کرموں کا فل مل رہا ہے اگر آپ نے صحیح کرم کیے ہوں گے محنت کی ہوگی تو اس کا ریزلٹ آپ کو ملا ہوگا اور اگر آپ نے غلط کرم کیے ہیں تو اس کا بھی ریزلٹ آپ کو مل رہا ہوگا لیکن جو بیدھ گیا اس کے بارے میں سوچا نہیں کرتے ابھی اپنی خودی کو اتنا بلند کرو کی ہر تقدیر سے پہلے خدا بھی تس سے پوچھے کی بتا بندے تیری رضا کیا ہے اتنی محنت کرو اتنی محنت کرو کی قسمت بھی آ کر کے پوچھی لے کی بتا بندے تیری رضا کیا ہے تو چاہتا کیا ہے لے لے بیٹا یہ تو تیرا حق ہے اور لاسٹ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کی آپ سے محنت نہیں بلکہ حد پار محنت کرو اتنی محنت کرو کیا آپ کی آس پاس والے لوگ آپ کو بار بار پاگل کہیں جتنی بار پاگل کہیں لکھ لو اور سمجھ جاؤ کیا آپ ایک تم صحیح راستے پر ہو اور آپ کر رہے ہو حد پار محنت کرو